دونوں تھا شروع میں جب یہ ورژن میں پڑھا تو بہت سارے سوال بھی آئے کہ کیا یہی صحیح ورژن ہے اور حالانکہ اس میں دونوں تینوں ورژن دکھا رہے ہیں تو پہلے تو کنسرن دماغو یہ آیا کہ یہ جو ہے بہت ہی ذمہ دار ذمہ داری کی بات ہے اس بات کو کہنا کیونکہ اس میں کچھ بھی فلمی کرن نہیں ہے چیزوں کا اس میں جو ہے فیکٹس کو آپ سامنے لا رہے ہیں اور جو ہوا ہے اسی کو لا رہے ہیں اس میں سینما بنانے کی لیبرٹی آپ نہیں لے سکتے زیادہ یہی لیبرٹی لے سکتے ہیں آپ کے آپ پکشوں کو کیسے رکھ رہے ہیں سامنے تو وہ ایک دونوں چیزیں تھی ساتھ میں تو اسی لیے پوری فلم کے دوران جو ہے وہ سترتہ ہمیشہ برقرار رکھنی پڑی کئی بار کئی سوال آتے تھے جو اس کے جواب نہیں ہوتے تھے تو وہ آپ کئی لوگوں سے کنفرم کرتے تھے دن وہ سین کرتے تھے تو اس طرح کی اس طرح کی چیزیں کرنی نہیں بڑتی ہیں واقعی لوگوں سے آپ سین کے اموشن پر دہان دیتے ہیں اس میں اموشن سے زیادہ آپ کو دھیان رکھنا تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں بھروسہ آپ کو ضرور ہوتا ہے کہ ایک ذمہ دار آدمی کہانی لکھ رہا ہے آپ کو اس کے انٹینشنز پتائیں کہ وہ کیوں لکھ رہا ہے آپ کو یہ بتا ہے کہ اس لیے نہیں کر رہا کہ چلو یہ کیس ہے اس پر ایک فلم بنا لو اور یہ فلم چل جائے گی اس کا کنسن دوسرے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہوئیں تھیں اس کیس میں تو وہ بتانا مجھے ضروری ہے تو کمپلشن جو ہے وہ زیادہ پیار ہے اور ہونسٹ ہے تو آپ کو اس طرح کا بھروسہ ضرور آتا ہے گلزار صاحب کے ساتھ میرا بھی رشتہ رہا ہے جب میں تیلویجن کرتا تھا انہوں نے مجھے کئی موقع دیئے تھے تیلویجن میں اپنی کہانی کرنے کا اور ان کا ایک سمان ہے ان کا ہمارے بن میں اور ان کی بیٹی جب اتنی اہم کہانی ساتھ میں لے گیا ہی تو آپ کا بھی من کرتا تھا کہ انہوں حالانکہ مجھے اپنے رول میں بہت کچھ نہیں دکھا کہ میں یہ فلم ادر وائز میں نہیں کرتا لیکن یہ سب ٹیم کی وجہ سے مجھے لگا کہ نہیں اس ٹیم کا حصہ بننا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایمپورٹنٹ فلم ہے پچھلے پانچ سال میں نے مطلب میرا بیٹا پیدا ہوا اور اس کے ساتھ مجھے اپنا وقت اسے دینا تھا وہ بھی میرے لئے ضروری ہے فلم بنانے کے ساتھ ساتھ تو جو وقت کے آپ بات کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ایک بار جب فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اب بچہ بڑا ہو گیا ہے اس کی پرورش پہ کوئی برا اثر نہیں پڑے گا اگر اس کی ماں واپس کام پہ چلی جائے تب جب یہ فیصلہ لیا کہ ٹھیک ہے اب فلم بنانی ہے تو انہی باتچیت کے دوران کئی سبجکٹس میں سے اس کا بھی ذکر ہوا اور پھر تب میں نے کہا کہ نہیں اگر فلم بنانی ہے تو میں اس پہ ضرور بنانا چاہوں گی افکار مطلب میں زندگی میں میرا اصول یہ رہا ہے کہ کبھی بھی don't ever say never because you don't know where life takes you اور creativity ایسی چیز ہے کہ nothing is good or bad ہر کی اپنی اپنی sensibility ہوتی ہے اگر آپ نے مجھے پانچ سال پہلے پوچھا ہوتا کہ آپ تلوار جیسی فلم بنائیں گے مجھے تو I don't think I would have imagined کہ کبھی میں اس جانور کی فلم بناؤں گی تو کہہ نہیں سکتی پر مجھے پتا نہیں ہے کہ میں کس طرح سے مطلب اسے کر پاؤں گی کی نہیں وہ مجھے اس فلم کے بارے میں بھی پتا نہیں تھا so you know it's all open you can't say predict these things or plan them if someone from a profit with the same product in a commercial a total commercial which is happening in a current scenario would you be agree with that if the story connects with me I would definitely do it because I need to be connected with the film with the script agar وہ نہیں ہوا تو وہ کام میں دکھے گا so I need to be connected with the script اس کے علاوہ commercial, non-commercial mainstream, side stream یہ مطلب pigeonholes these don't affect filmmakers actually you 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 موسیقی